یہ حضرت عبداللہ بن زیادن سالی پہلے بھی کئی بار سنائی ہے یہ باتیں یاد کر کے حضرت خود کو بھی سنایا یہ جو اندر بیٹھا ہے خبیص اس کو بھی سنایا کرو اس کو بھی سنایا کرو کیونکہ حضرت مجرد رہے نکاح نے کیا اللہ کے بھی رنگ ہیں حضرت جب کسی کو کچھ دکھانا ہو تو پھر خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں کہتے ہیں عمر گزر گئی کبھی دل میں یہ خواہش نہیں جاگی پتہ نہیں کان سے دل میں یہ خیال اٹھا اور پھر یہ خیال زور پکڑتا گیا وہ کیا یا اللہ یہاں تو ایسے ہی گزر گئی مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو وہ کہتے ہیں پہلی رات میں اس دعا کر کے سو گئے تو قبول نہیں ہوئی دوسری رات کی پھر نہیں ہوئی دیسری رات کی تو قبول ہو گئی خواہ میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے اور خواہ میں کہتی ہے کہ میرا نام محمونہ ولید ہے اور میں بسرا رہتی ہوں فرماتے آؤں کھلی تحجد کا وقت تھا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد دربیدہ حضرت جنیت کا انتقال ہو گیا نا کسی کو خواب میں ملے پوچھا حضور کیا بنی آپ نے فرمایا آپ پاہی سہارا کوئی ترے آئی رہ گیا بس ان نیرے چھوٹ کے جڑے دو نفل پڑنا ہوں دی وجہنا معافی میں لگے اٹھیا کرو صبح نماز کے کیا کہنے ہیں حضرت یہ جس وقت کی بھی ہو نماز کے کیا کہنے ہیں ہر ایک نے ایک راز ہی بتایا ایک پردہ ہی اٹھایا ہر ایک اقبال کیا کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرہاں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرہاں دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات وہ ایک اس کو کرلے بڑوں سے جان چھوٹ جائے گی لیکن حضرت تو انہوں ہی نہ کیتا ان کنوں کنوں نہیں کرنے پہنڈے انہوں نہیں کیتا ان کنوں کنوں نہیں کرنے پہنڈے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور میں بس رہ گیا بہت بڑے ولی تھے اپنے اب تو حضرت علیہ آتی بڑے خراب ہو گئے اب اپنے آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہر بندہ مولوی کی طرح ہنگلی کر کے کڑے بس کبھی لوگ بڑھا دب کرتے تھے اللہ والا جانے نشاور کرتے تھے جب آپ گئے تو گسرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا بٹھایا کھانا کھلایا اب پوچھتے ہیں حضرت جس طرح آنا ہوا آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اوہ بھئی یہاں کوئی محمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے لوگ آگے سے کہنے لے کہ حضور آپ اتنی دور سے چل کے اسے ملنے آئے وہ یہاں گھونتی ہے ہم نے کبھی اسے مو نہیں لگایا آپ اتنی دور سے اسے ملنے کے لئے آگئے آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہے عرض کی حضور جب لوگ ہستے ہیں نا تو لوگوں کو ہستا دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ لوگوں کو روتا دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی دیوانی ہے وہ عجرت پر ہماری بکریوں چراتی ہے جو ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے یہ اثر کے بعد نا بکریوں لے کے لوٹے گی تو آپ میں لیجئے ارام فرمائے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اوہ بھئی اثر کس میں دیکھی ہے بتاؤ کدھر کس سمت ہے وہ جنگل میں لوگوں نے سمت کا تیعون کیا آپ فرماتے میں چلا گیا آپ فرماتے ہیں قربان جب جنگل گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت ذات جنگل میں مشلہ بچھائے نوافل پڑ رہی ہے وہ کہتے ہیں حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نوافل پڑ رہی ہے اور جن بکریوں کو وہ چرانے آئی تھی ان کو بھیڑیے چرانے رہے ہیں اگر کوئی بکری باہر جاتی ہے تو بھیڑیا اس بکری کو پھر لے آتا ہے لیکن کو بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا نہیں اللہ حضرت یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے بھیڑیے کی یہ اللہ نے درندوں کی فطرت میں رکھا ہے اگر ان کو ایسی کوئی چیز دکھائی دے تو دعوت نہیں دینی پڑے یہ فطرت ہے نا حضرت یہ فطرت میں اب فرماتے ہیں میں حیران اس بات پر تھا یہ فطرت کس طرح بدل گئی وہ یہ کیا ہو گیا یہ بھیڑیوں نے بکریوں کب سے چرانے شروع کر دی فرماتے ہیں ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو اتنی دیر میں نا حضرت محمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ تعالیٰ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا اللہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے اس صلاتو میراج المومینی وہ ایک سجدہ جسے تُو سمجھتا ہے فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اس سے پہلے ملاقات تو کوئی نہیں اس کو میرا نام کس طرح پتا چاہتا ہے فرماتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ ملاقات کوئی نہیں میرا نام تجھے کس طرح پتا چلا آئے آئے کمائیاں تیرے نے کی دیا جو کمائیاں ہم نے کی حضرت وہ تو یہاں ہی رہ جانی گوڑی نہیں جانی یہ بنگلہ نہیں جانا یہ پیسے نہیں جانی کمائیاں تو انہوں نے کی ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے تو کود کا باڑی کٹھا کر دیا آگے سے جواب کیا دیتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا ہے نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے قربان جانگ کیسے لوگ تھے یاری اور کیسا ان کا اللہ جللہ شانہوں سے تعلق تھا تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ یہ فطرت کب سے بدل گئی یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چلانے شروع کر دی کب سے صلاح ہو گئی آپس میں ہاں یہ ملاز شریف کا پیغام ہے یہ ملاز شریف کا پیغام ہے تو جواب کیا دیا اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنی اللہ سے صلاح کر لی ہے نا اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلاح کر لی آئے